بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عطیق چودری پاکستان میں سیاسی رساکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل مریم نواز صاحبہ نے صاحی وال میں جس طرح کی گفتگو کی اس سے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب مضاحمتی سیاست کرے گی جو مفاہمت کا بیانیاں تھا وہ اب ختم ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کی زبان استعمال کی جس طرح کا لہجہ تھا ان کا جو الفاظ کا چناؤ تھا اس سے بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ اولاداروں کے خلاف جارہانہ رویہ اپنائیں گے مریم نواز صاحبہ نے ڈریکٹلی ججز کو کرٹیسائز کیا جس طرح سپریم کورٹ کے موزے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور جس طرح کا ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی بہت سارے لوگ جانتے ہیں جیسے مسلم لیگ نون نے نائنٹی نائنٹی سیون میں ایک کیس میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا تو اب بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ اگر فیصلہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ آتا ہے تو اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا بلکہ افتجاج کیا جائے گا اور سپریم کورٹ کے خلاف محاضرائی شروع کی جائے گی اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ کے موزے ججز کے نام لے کے ان کو کرٹیسائز کیا سرگودہ جلسے میں ان کی تصاویر دکھائیں تھیں اور کل مریم نواز نے ایک اور بہت اہم مطالبہ کیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن ہوگا تب ہی ہوگا اگر جس طرح نواز شریف نے دو سو پیشنیاں بگتیں اسی طرح عمران خان پیشنیاں بگتیں گے پہلے عمران خان کو کیسز کو ختم کیا جائے عمران خان کو سزا دی جائے اس کے بعد الیکشن ہوگا مریم نواز کی بالکل ڈریکٹ لی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور اس کے بعد ہم الیکشن کرائیں تاکہ میدان صاف اور ہم الیکشن جیت جائیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ کہیں بھی کہ آپ کہیں گے ہمارے مخالف کو جیل میں ڈال دیں اور اس کے بعد ہم الیکشن ہوگا ٹھیک ہے آئینی طور پہ قانونی طور پہ کچھ بھی ہو معاملات آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اگر عمران خان کو سزا بنتی ہے کسی کیس میں عمران خان پہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے سیاسی انتقام نہیں جرم ثابت ہوتا ہے تو عمران خان کو سزا ہونی چاہیے مگر کسی کی خواہش پر یہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی الیکشن کا معاملہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا مریم نواز اور اس کی پارٹی اور پوری نونلی کی کوشش ہے کسی طرح یہ الیکشن ڈلے ہو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہور کے نام پہ آنے والی جمہوری جماعتیں وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں الیکشن سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں یہ تو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں مگر انفارچونیٹری اب یہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں نوے روز میں آئین کی روح کے مطابق ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے مگر الیکشن کروانے سے ڈلینگ ٹیکٹرز استعمال کیا جا رہے ہیں اس پہ تو ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں آج کی سامات پہ عمران خان صاحب کی آج پیشی ہے اسلامباد میں اسلامباد میں جب عمران خان پہنچے تو ان کا پرپور استقبال کیا گیا بلکل ایک لونگ مارچ کی شکل اختیار کر گئی لیلی اور عمران خان کے استقبال کرنے والا جیسے کہ لاہور میں ہوا تھا زمان پارک سے ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان پہنچے تو ایک پورا جلسہ گاہ بن گیا تھا جلسہ بن گئی تھی بڑی مشکل سے عمران خان جیسے صاحب کے روم تک پہنچ سکے تو آج اسلامباد میں بھی وہی صورتحال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکلے ہیں عمران خان کا استقبال کیا ہے اور ایک انانونس جلسہ بن گیا ہے تو اسی طرح عمران خان کی یہ مقبولیت ہے راجنپوری الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح عمران خان کے امیدوار کو ووٹ ملے ہیں نائنٹی ٹو تھوزنڈ پلس ووٹ ملے ہیں جبکہ باقی ساری جماعتیں مل کے عمران خان کے امیدوار کا مقابلہ نہیں کر سکیں تو اسے صاحب نظر آ رہا ہے اب نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کیوں الیکشن سے باگ رہی ہے اس میں تو اب وہ کسی کیا کہتے ہیں وہ الجن نہیں ہے کہ کیوں پی ڈی ایم الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے کیونکہ ان کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہار ہے آہ بیٹ گورننس ہے مہنگائی ہے آج کی تازہ ترین خبر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک سٹریٹ لیول آہ سٹاف لیول کے ایگریمنٹ نہیں ہو سکا دوسری خبر ابھی یہ آ رہی ہے کہ جی ایس پی مختلف اشیاء پر پچیس فیصد کرنے کی آہ درافٹ ایک تیار ہو گیا اس ڈرافٹ میں جلد اپروور لے لی جائے گی تو جی ایس پی جو ہے وہ پچیس فیصد کر دیا جائے گا تو اس سے مزید مہنگائی ہوگی آہ دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو مجودہ صورتحال ہے مریم نواز صاحبہ بار بار کہہ رہی ہے کہ پہلے عدل ہوگا آہ پھر الیکشن ہوگا پہلے دودھ کا دودھ ہوگا پھر الیکشن ہوگا تو یہ جو سیاسی انتقام ہے جانون لی کی جو خواہش ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے پوری ہوتی ہوئی تو موزید ججز جو آپ پانچ رکھنی بینچ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس جمال خان صاحب اور جسٹس محمد علی مذر صاحب اور چیف جسٹس صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اس میں جب سماعت ہوئی تو مختلف نقات پہ ڈسکشن ہوئی سب سے پہلے لکتہ جو عدالت میں ریز کیا گیا وہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئین کی روح ہے کہ ہر صورت میں الیکشن نوے روز کے اندر ہوں گے جسٹس عمر اتاب اندیال صاحب نے کہا اور اٹارنی جنرل صاحب سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ معابنت کریں کہ اس میں آئینی نقات کیا ہیں دوسرا آج بحث ہوئی کہ صدر کا سواب دیدہ اختیار اور اڈوائس میں اختیار میں کیا فرق ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی نوے روز کا وقت شروع ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا گیا دوسرا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک سوال پوچھا کیا نگران وزیراعلا آڈوائس کر سکتا ہے گورنر کو کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں اور کیا گورنر ان کے آڈوائس کو مسترد کر سکتا ہے ریجیکٹ کر سکتا ہے تو اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوئی مگر اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہیں وکیل اسلامباد ہائی کورٹ بار کے وکیل آبا زبیری صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل دیے انہوں نے بالکل کلیر کہا کہ نگران سیٹ اپ کے ساتھ ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے نوے روز میں ہر صورت میں الیکشن کروانے ہیں اور گورنر کو تاریخ دینی چاہیے تھی لیکن ہر صورت میں نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے پھر اس میں ایک اور بات بھی موزد جیج صاحب نے ریمارکس دیئے غالباً جسٹرز منیب صاحب نے کہ ففٹی ٹو ڈیز کا مارجن چاہیے ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کا جو پورا پروسس ہے الیکشن پیپر کی نومینیشن ہونی ہے سکروٹن ہونی ہے پھر اس کے بعد نشانات الارٹ ہونے ہیں پھر حمید واران کے کاغذات نامدلگی واپس لینے ہیں الیکشن مہم کا ٹائم ہے تو سارے پروسس میں پھر پولنگ سکیم بنانی ہے تو ففٹی ٹو ڈیز ریکوائیڈ ہوتے ہیں کچھ لوگ فورٹی فائی ڈیز بھی کہتے ہیں مگر آج جو ڈسکس ہوا وہ ففٹی ٹو ساری ففٹی ٹو ڈیز کا مارجن جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ ففٹی ٹو ڈیز کا مارجن چاہیے مگر خواہ مخواہی اتنا ٹائم ضائع کیا گیا ہے اٹارنی جنرل نے اطراز اٹھایا کہ عدالتی حکم سے سپریم کورٹ بار کے صدر کا نام نکال دیا گیا تھا تو اس پہ کہا گیا تھا ہم سپریم کورٹ بار کو ایک عدارے کے طور پہ جانتے ہیں اور آبز بیری صاحب نے کہا کہ وہ بطور وکیل اسلامباد ہائی کورٹ بار کے یہاں پہ پیش ہوئے ہیں وہ مطلب صدر کی حصیت سے نہیں بلکہ اسلامباد ہائی کورٹ بار کے وکیل کی حصیت سے پیش ہو رہے ہیں تو اس پہ پھر بات ہوئی صدر صاحب کے خط لکھنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی پھر صدر کے براہ راست اور آئین میں سواب دیتی اختیارات کے بھی بحث ہوئی تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب سے معاونت بھی عدالت میں موزوز معاونت نے طلب کی ہے ابھی پھر جسٹس محمد علی مزر صاحب نے بھی استرستار کیا کہ گورنر تاریخ نہیں دے رہے صدر بھی اڈوائس دینے کا پابند نہیں ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا اگر وزیراعظم الیکشن کی اڈوائس نہ دیں کیونکہ پھر الیکشن ہو گئی نہیں کبھی تو اس کے تحت پھر الیکشن ایکٹ کی بات ہوئی کہ الیکشن ایکٹ کے تحت صدر صاحب الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں صدر کو یہ اختیار تفویز کیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے دیں اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تو عبز ویری صاحب نے یہ بھی بار بار کہا کہ تفویز کردہ اختیارات کے لیے صدر کو کسی اڈوائس کی ضرورت نہیں ہے اور ہر صورت میں الیکشن نوے روز میں ہی ہونا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ کاؤنٹر دلائے لیے دیئے کہ صدر صرف قومی اسمبلی اور جنرل الیکشن کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں سوبوں کے نہیں تو اب نوے روز کے اندر الیکشن ہوں گے یہ تو بالکل کلیر ہے تمام موزز جائش صاحبان موزز جیشتر صاحب ان کے بھی ریمارکس دیئے ہیں کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں اب صرف ایک نکے پہ بحث ہو رہی ہے کہ تاریخ کون دے گا یہ معاملہ سب جوڈیس ہے اس پہ بات تو نہیں کر سکتے مگر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ موزز عدالت یہ حکم دے گی کہ ٹائم فریم دے گی 24 آرز کا 48 آرز کا یا کوئی بھی کہ اتنی دیر میں گورنر الیکشن کمیشن اور مطلقہ فریق سٹیکھولر مشاورت سے تاریخ دیں اور تمام انتظامیاں جو ہے آرٹیکل 220 کے تحت ان کو پبند کرے گی کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آ جائے گی اور الیکشن ہوگا اب پی ڈی ایم کو چاہیے کہ سیاسی بیانبازی کی بدائے اداروں کو متنازہ بنانے کی بجائے الیکشن مہم میں جائے الیکشن کی تیاری کریں گورنرس کو بہتر کریں اور الیکشن لڑیں سیاسی جماعتیں جمہوری مدان میں مقابلہ کرتی ہیں نہ کہ الیکشن سے باگتی ہیں اس حوالے سے ہم مزید بھی اپڈیٹ کریں گے بہت شکریہ